اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ای بکس کو کیسے سیل کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں آپ کو میں ایسی ویب سیٹ کے نام بتانے جا رہا ہوں جہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے آپ اور بعد میں آپ اپنی سیلنگ شروع کر دیں گے اور پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلی ویب سیٹ کا نام ہے پیہیپ پیہیپ پہ ایک ایسی ویب سیٹ ہے جو آپ کو ٹول دے گی مطلب ایک پیج دے گی فری میں جہاں پہ آپ اپنی بک کو شوکیس کر سکتے ہو ای بکس جو بھی ہوتی ہیں آپ کی جتنی بھی ہیں ان کو آپ فری میں شوکیس کر سکتے ہو اور جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں جیسے افیلیٹ ہو گیا دسکاؤنٹ کپنز ہو گئے اور دوسرے پیمنٹ اوپشنز وہ آپ کو خود ہی دیتی ہے جتنی بھی ٹولز ہوتے ہیں فری میں لیکن جب بھی آپ کی سیل ہوگی تو وہ پانچ پرسینٹ اپنا کمیشن رکھے گی اگر ہنڈرڈ روپیس کے آپ کی بوک کے نا مثال کے طور پر تو وہ سیل ہو جاتی ہے تو وہ پانچ روپے اپنے پاس رکھ لے گی اور باقی نائنٹی فائیو آپ کے پاس آ جائیں گے اس طرح کام کرتی ہے اس کے بعد آیتی ہے ایمازون کنڈل جو کہ ای کامرس کا گھوڑ زیلہ ہے یہ ایک ایفیلیٹ ویب سائٹ جو ہے سارا سسٹم اس میں آ جاتا ہے آپ کو پتا ایمازون سے تو ہر کوئی واقف ہے تو اگر آپ یہاں پر اپنی ای بوک جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایچ جو سیل ہوتی ہے نا اس میں سیونٹی پرسینٹ دیتی ہے اور تھرٹی پرسینٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اون لائن کا جو سارا یہ ای کامرس کا سسٹم ہے نا سب سے بڑی جو مارکیٹ آئی ایمازون ہے اور اس کی پتا نہیں کتنے کتنی اس کی شوپنگ ہوتی ہے تو آپ خود ایک بار نیٹ پر نا انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا ایمازون کی کتنی ارننگ ہوتی ہے ایک دن کی مطلب کتنی ادھر سیلنگ ہوتی ہے تیس نمبر پر آ جاتی ہے بلرب بلرب پر آپ نا صرف ای بک بنا سکتے ہیں بلکہ ای بک کو سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کے بعد جو ویب سائٹ آتی ہے اس کا نام ہے لولو اس پہ آپ نا صرف ای بک جو ہے کریئٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں ای پب پی ڈی ایف میں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ آپ کو خود پا خود ایک ای بک بنا کے دے دے گی تو کافی اچھی ویب سائٹ ہے اس کے بعد جاتی ہے نوک پریس تو یہ بانز ایڈ نوبل جو ہے نا اس کا جو آپ نے انٹرنیٹ پر سارچ ضرور کرنا ہے اس کے طرح سوفر کی گئی ہے تو یہ آپ کو ہارٹ ٹول لیتی ہے جس سے آپ اپنی ای بک کو لکھ سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پبلش کر سکتے ہیں اور جب آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ فائنل ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ بانز ایڈ نوبل کی جو ہوج آڈینس ہوتی ہے نا تو ان کے سامنے چلا جاتے لیکن دیکھیں آپ کو نا آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا آپ نے بس اپلوڈ کر دینی ہوتی ہے باقی جو آڈینس کا کوئی چکر نہیں ہے جناب اس کے بعد آ جاتی ہے سمیش ورڈز یہ بھی ویب سائٹ باقی ویب سائٹ کی طرح ہی ہے جو آپ کو ای بک کے لیے ہر ٹول جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے جس سے آپ ای بک اپنی ایک ریڈی کر سکتے ہیں اور فبلش کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایچ سیل پہ ایٹی پرسنٹ دیتی ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے کوبو رائٹنگ لائف تو یہ بھی ایک کافی اچھی ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے یہ آپ کو ای بک جو ہے پبلش کرنے کا موقع دے دیتی ہے تو آپ نے اس موقع کو جانے نہیں دینا ہاتھ سے تو یہ اپنے میلینز آف جو ریڈرز ہیں نا ان تک آپ کی بک پہنچا دیتی ہے کیونکہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ نے سیل کرنی ہے ان کی ویب سائٹ پہ میلینز آف بیوز آتے ہیں ان کے ریڈرز ج ہوتے ہیں تو یہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہیں ان کی تو وہ ہر سیل پہ آپ سے کارٹ لیا کریں گے اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ آتی ہے جس سے آپ اپنی جو بک ہے اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے ایک بار ہی فی پے کرنی ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کتنی فیز ہے اس کی 9.9 یورو آپ نے ایک بار پے کرنے اور اس کے 165 اونلائن سٹور ہیں تو یہ ادھر آپ کی جو ای بک ہے شو ہو جائے گی بس ایک بار فی پے کرنی ہے آپ نے ان کو اس کے بعد لاسٹ جو ویب سائٹ آتی ہے بک ٹینگو تو بھائی یہ آگئی ہے لاسٹ والی تو اس پہ آپ جتنی مزید بکس اپلوڈ کریں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں خود اور جو بھی ارننگ ہوگی وہ صرف آپ کو جائے گی بک ٹینگو کو کچھ نہیں جائے گا دن ہو گیا تو ٹھیک ہے یار ملتا ہوں اپنی ویڈیو کے ساتھ بلکہ ایک چیز رہ گئی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اوکے ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تک لیے لافیس